دوستو آگر بگ بوارز کے گھر کی کنٹیشن نیمت کور نے اب گھر میں آخر ایسا کیا گرد کر دیا ہے آخر ایسی کون سی گنڈی حرکت کر دی ہے جسے سن کر آپ سب کہیں گے کہ نیمت کور کو اتنا گندہ اور ساتھ ساتھ ایسا گھٹیا کام نہیں کرنا چاہئے تھا ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ نیمت کور نے جو یہ گنڈی حرکت کی ہے جو یہ گھٹیا کام کیا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ نمیت کور نے اپنے ہی دوست عبدو کے ساتھ کی ہے چیان دوستو آپ بالکل سے ہی سن رہے ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں کہ بگ بوز کے گھر کے کچن ایریا میں نمیت کور کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو یہاں پر عبدو بھاگتے بھاگتے نمیت کور کے پاس کچن ایریا میں آتے ہیں اور عبدو کچن ایریا میں پہنچتے ہی نمیت کور سے بولتے ہیں کہ نمیت کور مجھے بہت بھوک لگی ہے مجھے سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے اس لئے مجھے جلدی جلدی سے کھانا دے دو لیکن جیسے ہی عبدو نمیت کور سے کھانا مانگتے ہیں تو نمیت کور یہاں پر جو عبدو کو کہتی ہیں اسے سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے اور سوچنے لگ پڑے گے کہ آخر نمیت کور عبدو کو ایسا گھٹیا شب ایسے گھٹیا بات کیسے بول سکتی ہے دوستو آج ہم آپ کے لئے نمیت کور اور ساتھ ساتھ عبدو سے جوڑی ایک لیٹر اپ ڈیٹ اور ایک ایسی بڑی خبر لے کر آگے ہیں سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ سب کہیں گے کہ نمیت کور کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آخر کیا ہے پوری خبر آخر نمیت کور نے عبدو کو ایسا کیا گلت بول دیا آخر ایسی کون سی گھٹیا بات بول دی جس کے بعد عبدو چپ چاپ سے کچن ایریا سے چلے جاتے ہیں اور رونے لگ پڑتے ہیں چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بک بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہماری چانل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ جب نمیت کور کچن ایریا میں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو یہاں پر عبدو کچن ایریا میں آتے ہی نمیت کور سے کھانا مانگتے ہیں اور نمیت کور کو بولتے ہیں کہ نمیت جلدی جلدی مجھے کھانا دے دو مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے مجھے اب چکر آ رہا ہے وہ جیسے ہی آپ کو بتا دیں کہ نمیت کور سے عبدو کھانا مانگتے ہیں تو نمیت کور یہاں پر عبدو کو بولتی ہیں کہ عبدو ابھی کھانا نہیں ملے گا ابھی یہاں پر کھانا نہیں بنا ہے اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ عبدو نمیت کور کو بولتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر نیمتکور عبدو کو کھانا دینے سے صاف صاف انکار کر دیتی ہیں اور جیسے ہی نیمتکور عبدو کو کھانا دینے سے انکار کرتی ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر عبدو کچن ایریا سے چپ چاپ چلے جاتے ہیں اور جب گھر کیسے سے پرنکا عبدو سے پوچھتی ہیں کہ عبدو کیا ہوا تو عبدو پوری کی پوری بات پرنکا کو بتاتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ پرنکا عبدو کو سیدھے روم میں چلی جاتی ہیں اور سٹوری روم میں لے جا کر عبدو کو کھانا کھانے کے لیے دے دیتی ہیں جس کے بعد عبدو کھانا کھا کر پرنکا کو تھینکیو کہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ پرنکا اس گھر میں تم ایک سب سے اچھی انسان ہو کیونکہ تم دوسرے کی تکلیف کو سمجھتی ہو دراصل آپ کو بتا دیں کہ پرنکا جب بھی کھانا کھاتی ہیں تو بچا ہوا کھانا ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتی ہیں کیونکہ پرنکا کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھانے کی عادت ہے اور جب عبدو اس کھانے کو کھاتے ہیں تو عبدو بیت خوش ہو جاتے ہیں تو کل ملا کر بات کریں تو اب آپ کو بتا دیں کہ جب نمیت کور نے عبدو کو کھانا دینے سے انکار کیا تو عبدو یہاں سے گصہ ہو کر چپ چاپ چلے جاتے ہیں فیلال اس خبر میں اتنا ہی ویل دوستو آپ کو اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا ہے ہمارے کمنٹ ورکس میں ضرور لکھیں اور عبدو بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں